دوستو بیہار کے ان لوگ سبھا سیٹ پر آر جی جی نے امائم پارٹی کے پرتیاسی کو کیا کھلے منچ سے سپورٹ تجسوی یادو اور امائم پارٹی کے نیتا کے ساتھ کرے گا منچ ساجہ دلت اور مسلم سماج کے سمی کرن سے اس لوگ سبھا سیٹ پر امائم پارٹی کی جیت پک کی آئیے دوستو پوری خبر باری باری سے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ اس چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اگر آپ اس چینل کو سسکرائب کر لیے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ چلیے دوستو بینا کسی دیری کے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم میرے پیارے دوستوں میں ہوں ابو طالب جمالی اور آپ ابھی دیکھنا سٹارٹ کر دیئے ہیں ار اریہ امائم نیوز چینل دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اسد الدین عویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین بیہار کے چالیس لوگ سبھا سیٹوں میں سے دس لوگ سبھا سیٹ پر امائم پارٹی کے پرتیاسی چنائی میدان میں اپنا قسمت آزما رہے ہیں کشنگنج لوگ سبھا کے اندر ووٹنگ ہو چکا ہے ان کے علاوہ نو سنسدیے لوگ سبھا سیٹ پر امائم پارٹی کے پرتیاسی پوری مضبوطی کے ساتھ چنائی میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں سوہر سنسدیے لوگ سبھا سیٹ پر بیرشتہ جناب اسد الدین عویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کے پرتیاسی کے وجہ سے یہاں کا مقابلہ کافی رومانچک موڑ پر آ گیا ہے کیونکہ یہاں پر انڈیا گڑ بندھن اور انڈیا گڑ بندھن کے پرتیاسی بہاری ہے اور اسد الدین عویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کے پرتیاسی رانا رنجیس سنگھ شوہر کا لال ہے دوستو رانا رنجیس سنگھ کو راج نیتی ویراست میں ملا ہے سوہر لوگ سبھا کے پروسانسد ومنتری جناب سیتا رام سنگھ کے لادلے ہیں اور اسد الدین عویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین ان کو سوہر لوگ سبھا سیٹ سے چنائی میدان میں اتارا ہے اس لیے دوستو کہیں نہ کہیں بتایا جا رہا ہے کہ امائم پارٹی بڑی آسانی کے ساتھ یہ سیٹ نکال سکتی ہے کیونکہ دوستو امائم پارٹی کے پرتیاسی لگاتار وہاں کے ووٹروں سے مل رہے ہیں اور چناؤں کو لے کر وہاں کے لوگوں سے سلا مسورہ کر کے چناؤں ابھیان کو آگے بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوستو کچھ لوگوں کا کہانہ ہے کہ اگر دلت اور مسلم سماج کے ووٹر مل کر ایک طرفہ امائم پارٹی کو ووٹ کرتے ہیں تو امائم پارٹی کی جیت یہاں پر پکی مانا جا رہا ہے دوستو آپ لوگ اپنا رائے کومنٹ کے ذریعے سے ہمیں ضرور بتلائیے کیا عصد الدین عبیسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین سوہر لوگ سبھا سیٹ پر کامیابی ملنے والی ہے یا نہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہی تک جب تک دیکھتے رہیے ارریا امائم نیوز چینل پھر ملیں گے کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ